مرحیم سومی وزن پارٹی کی صوبائی چیرمن جناب سکردر آیاد خان شیر باو کوشتان کے میرے اپڑوں پاس کر چیپ ورگنائیدر شاداد خان پیر فرد حق رحم اللہ صاحب اور باقی کوشتان سے آئے ہوئے میرے دوستوں بچوں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اتنے تعداد میں جلسے میں آئے اور مجھے پتہ ہے کہ کوشتان تم ذرا راضی لگا ہے اور وہاں سے اتنے تعداد میں آنا یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ ہزاروں کے تعداد میں وہ لوگ آئے ہیں ہم اس کو ہزاروں کے تعداد میں کیونکہ میں نے آپ کے سارے ویڈیو لے گئے وہاں سے آتے ہوئے راستے میں جو باتیں آپ لوگوں نے کی سب میں نے دیکھی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ دازوں سے لے گے راستے میں جب قومی وطن پارٹی کا پرچم آپ نے لڑایا ہے تو سب لوگوں نے دیکھا ہوگا ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آپ وہاں سے آئے پٹن آئے پھر نیچے آئے تاکوٹ آئے پیشام آئے پیشام سے نیچے آئے تو منصرہ آئے اور یہاں پر آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پارٹی کا نام ہر ایک جگہ پہنچا ہے کہ بھئی دیکھیں کوئستان سے اتنے لوگ آئے ہیں میرا خیال ہے کہ پشار میں جب بھی جلس ہوا اتنے تعداد میں لوگ کبھی نہیں آئے اس میں قومی وطن پارٹی کی جلسے میں یا کسی جلسے میں کوئستان سے اتنے لوگ نہیں آئے میں سب سے پہلے تو جو لوگ آج شامل ہوئے ہیں ان کا بہت مشکور اور ان کو یہ تسلیت دیاتا ہوں کہ آپ قومی وطن پارٹی میں آئے ہیں آپ نے ہمیں تقویر دیئے انشاء اللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہوں گے اور ہر مشکل ہر اللہ تعالی آپ کے مشکل نہ لائے لیکن ہر مشکل میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہر اس میں جو آپ کا حق ہوگا اس کے لئے ہم جدو جہل کریں گے میں جب دیکھتا ہوں تو قوشتان میں میں تو اچھے پائے کروں گے وہ سب انشاء اللہ تعالی آج ہمارے ساتھ ہیں میں تو جانتا ہوں سب کو اور ہمارے سابقہ جتنے بھی ایم بیئے تھے عمرت خان صاحب ہوا ستہ آیوب ہوا اور اپنا میں آنور ابھی تک مجھے ٹیلیپون کرتا ہے بیمار ہے ٹیلیپون کرتا ہے ہمارے ساتھ کڑا ہے تو یہ ایک ثابت کرتا ہے کہ لوگ قوشتان کے لوگ جب ایک پارٹی میں شامل ہو جائیں اور وہاں پڑا وہ اہد کر لے تو پھر ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں یہ بڑی بات ہے ابھی ہم نے اس کو آگے پڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی بن صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں وہاں گئے ہوکے تو ایک تو اصل مسئلہ جو ہمارے وقت میں ہوا تو وہ اس سے ہر ایک گن کو فیدہ پہنچا ہے وہ ہے بیس فیزا بیس فیزا ٹرائٹی جو ہے یہ اس وقت جب ہماری حکومت بن رہی بنی تو ان نے کہا کہ یہ بیس فیزا میں نے کہا ہاں میں کرن گئے یہ بننے سے پہلے وہ ان کو یقین نہیں تک یہ ہو سکے گا کیونکہ اس سے پہلے جنرل فرد حق وہاں سے ہوا تھا لوگوں نے اس کو کہا تھا وہ نہیں کر سکا آج پورے صوبے میں بیس فیزا کئی پر بھی نہیں ہے دیر کوئیستان میں چالیس فیزا صرف کوئیستان میں بیس فیصد ہے تو یہ بڑی بات ہے ہر ایک گھر کو اس کا فیدہ پہنچتا ہے یہ پل والا تو پل پل مجھے یاد ہے کہ پدر گئے ہوں یہ یہ یابان نے یہ پل پر آیا تھا ہاں وہ میں گیا ہوں وہاں پر اور بھی ہم نے بہت سے خائم کیا ہے لیکن یہ تو ہر ایک گھر کو پہنچا ہے یہ بیس فیصد والا یہ آپ نے تشریح کر دی اس کی ہر ایک تاکہ کیونکہ ابھی تو آنے والے لسل تو ہے ان کو تو نہیں پتا رہی کہ کیا ہم نے کیا تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ اگر آج جو ہمارے بچے کالیجز میں پڑھ رہے ہیں تو ان کا انکم تو اسی سے آ رہا ہے نا ہمارے بچے ایک بہت بڑی پاتھ ہے دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے پاٹی کا یہ منشور ہے کہ ہم پاسماندہ جو علاقے ہیں اس کو تقریب دیں گے اس کو اولین ترجی دیں گے اور جب بھی حکومت آئی تو سب سے پہلے ان علاقوں کو ہم تقریب دیں گے تاکہ وہ باقی علاقوں کی برابر آئیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئستان ہمارے بہت اہم ہے اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر اگر کام میں بھی ہوں گا وہاں پر سکندر خاند آئیں گے یہ فاتھیے بھی کریں گے اور شاید ایک دو دل وہاں پر آپ کے ساتھ ٹھہرے تاکہ ہر ایک علاقے میں وہ پہنچ سکے اور اس علاقے سے انشاءاللہ تعالی تین صوبائی سیٹی ہیں قومی سیٹ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ نوجوان کو میں دیکھتا ہوں کل بھی میں نے اس میں ویڈیو میں دیکھا تو مجھے بڑی خوش ہوئی ہے تقویت ملی ہے آج آپ کا آنا ادھر کل بھی جلسے میں بھی دیکھ آپ کے خوش لوگ اور اس دن پرسوں کے آئے ہوئے مجھ سے ملے ہیں تو کل میں نے اور بھی تصویریں دیکھی آپ نے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہاں تصویریں کہ یہ سب میں نے دیکھی علیداد خانہ مارا بڑا ہے اسے دعا کہ اس نے پارٹی کو تقویر دیئے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے جب وہ بیمار ہوئے تو میں نے فوراں فون کیا ان کو ٹیلی فون کیا پھر سکردر خان گئے ان کو ایتی ماردانی کے لیے ایمت آباد اور کیونکہ ہمارے وہ ساتھی ہیں ہمارے بڑے ہیں اور آپ سب کے ساتھ آپ کا اینکہ تعلق ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں عبید رکھتا ہوں کہ آپ وہاں پر ہم نے دیکھیں ذاتی مفاد کو نہیں دیکھنا ہم نے اس ذاتی کی مفاد کو دیکھنا ہے اور پارٹی کی مفاد کو دیکھنا ہے جو آپ لوگوں نے اپت قویستان کی کمیٹی کی بات کی ہے میں سکردر خان کو حضرت کرتا ہوں کہ اس سر نوہ اس کمیٹی میں جو تبدیلی آپ لوگوں کی مشورے کے ساتھ تبدیلی کی ضرورت ہوتا ہم ضرور کریں گے کیوں نہیں تاکہ پارٹی ملکوت ہو لیکن ابھی آپ لوگوں نے یونین کانسل کی سطح پہ اس پارٹی کو پہنچانا ہے وہاں پر تنظیم میں بنے ویلیش کانسل کے سطح پہ بنے اور نوجوان جو ہے یود کا ایک اچھی ٹیم بنے اچھی ٹیم سوچل میڈیا کے نوجوان میں کہتا ہوں کہ سوچل میڈیا میں آپ نے پیش کو چلائے اور ٹوٹر اکاؤنٹ بھی بنائے سب کچھ کریں تاکہ آپ کو پاکی آپ کو پتہ چلے کہ بھئی باقی سوپے میں اور پاکستان میں کامیونتر پانٹی کی کیا آپ وہ ہیں آپ لوگوں نے کل ہماری عزت رکھی عزت رکھی آپ لوگوں نے ہماری کل جلسے میں عزت رکھی اور یہ ہم بھولنے والے بہانے ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا میں ایک بار میں پڑھتا ہوں آپ کا کوئی کوئیستان کا مسئلہ میں اس اوپر ضرور بیان دیتا ہوں لوگ آپ کے بڑوں سے بھی میں پوچھتا ہوں اور ضرور بیان دیتا ہوں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو حمد کی ہے جہاں پر آئے ہیں اور اتنی ترداد میں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے جوہے حمد کی ہے یہ ہم ہر ایک جگہ جا کے ہر ایک کرسٹک میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ خوستان نمائنگی کرسکیں ہم بھی آپ کی نمائنگی کریں گے اور وہ مہمولان بھی آپ کی نمائنگی کریں گے تو میں آخر میں پھر تبالہ مشکور ہوں آپ سب کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور ملاقات کی ہوگئی نئے جو آئے ہیں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اب یہ کوشش کریں کہ جتنے زیادہ لوگ ہم لاسکے پی ٹی آئی سے لوگ